السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بگ انفارمیشن چینل میں ہوں آپ کا مذبان حافظ وحیب ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ انڈیا جسے بھارت بھی کہا جاتا ہے اور مالدیب کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے اور بہت زیادہ ماحول خراب ہے اس کی وجہ کیا ہے اس سے پہلے تھوڑا بسے مندر ذکر کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت دنیا کی بہترین مارکٹوں میں سے ایک مارکٹ ہے چونکہ بھارت کی عبادی بہت زیادہ ہے اور بیلینز میں ہے اور چونکہ عبادی کا تناسب اس لحاظ سے ہے تو مارکٹ بھی اس لحاظ سے بڑی ہوگی اور بہترین ہوگی اب دنیا بھر میں انڈیا کے جو ملاسیمین ہیں وہ کام کرتے ہیں اور ویزیٹر دنیا کا ویزٹ کرنے جاتے ہیں اور جن جن ممالک کا ویزٹ کرتے ہیں وہ ممالک اپنا ریوریم جنریٹ کرتے ہیں اب دوسری طرف آتے ہیں مالدیب مالدیب ایک اسلامی ملک ہے جسے مالک کے دو جہانے بہت ساری خصوصیات سے نوازا ہے اس ملک کے پاس شاید اپنا تو کچھ نہیں ہے قدرت کا دیا ہوا بہترین نظارہ نیچر اور بہت ساری چیزیں ہیں جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ یہاں امٹ آتے ہیں اور ہر سال لاکھوں کی تعداد میں یورپ اور ایشیا اور اسپریلیا دنیا بھر کے لوگ مالدیب کا ویزٹ کرنے کے لیے مالدیب تشریف لاتے ہیں اور دوہزار اکیس بائیس اور دیئیس میں یہ دنیا کی سب سے بہترین ویزٹ کر رہا دنیا یہاں ویزٹ کرنا پسند کرتی ہے مالدیب انڈین ویزٹر کے لیے بھی ایک بہترین جگہ ہے چونکہ انڈیا کا محلے وقوع مالدیب کے بہترین قریب ہے اور بہت قریب ہے چونکہ مالدیب کے لوگ اپنا علاج کرنے کے لیے اپنی غزائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انڈیا پر انحصار کرتے ہیں تو پچھلے دنوں میں آپ جانتے ہیں کہ بین الاقوامی حالات جیسا چل رہے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے جنگ کے پیش نظر مالدیب کی گورنمنٹ اور مالدیب کے لوگوں نے چونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہے المسلم و اقل مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے جہاں کہیں بھی مسلمان تکلیف میں ہو دوسرا مسلمان چین سے نہیں بیٹھ سکتے تو مالدیب کے لوگ جو بہت دل والے ہیں اور بہت رحمدیل ہیں بہت اچھے لوگ ہیں انہوں نے مظلوم کے ساتھ اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا چونکہ ظالم کو یہ بات قابل قبول نہیں ہے اسرائیل نے بہارت کو یہ ریکویسٹ کی کہ آپ کے ویزیٹر جو ہر سال لاکھوں کی دادات میں مالدیب کا رخ کرتے ہیں اور مالدیب کی جو اکانوی ہے وہاں ایکنومک سیچویشن جو ہے وہ انڈیا کے لوگ بہت اچھے انداز سے اس کو ریونیم جنیٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے لوگوں کو مالدیب جانے سے منا کریں تو انہی دینوں میں وزیر آزم نریندرہ بودی انہوں نے ایک ریاست جسے لکشہ دیب کا نام اور انڈیا کی ایک ریاست ہے وہاں کا وزیٹ کیا الیکشن کے سجلے میں اور اپنا ایک ویڈیو ریکارڈ شوٹ کیا اور وہاں پہ تصاویر بنائیں وہاں بیچ میں جا کے انہوں نے اپنے لوگوں کو انکرچ کیا کہ ہم اپنی انڈسٹری کو اور اپنے بیچز کو اپنے ماحول کو انجوائے کرتے ہیں let's come to لکشہ دے تو جب وزیر آزم انڈیا گیندر موڈی کی یہ ویڈیو آتی ہے تو مالدیب کے کچھ ڈپٹی منسٹرز انہوں نے اس پہ اپنا ردیہ مد دیتا چونکہ یہ ردیہ ملک فطری بھی تھا کہ انہوں نے اپنے ملک اور اپنی مٹی کی حفاظت کی قسم کھائی ہے انہوں نے حلف اٹھایا ہے اپنی مٹی سے وفا کر دے انہوں نے ایکس ٹویٹر پہ اپنا ایک پیغام جاری کیا کہ انہوں نے کہا کہ وزیر آزم موڈی جی کوئی بات نہیں آپ مالدیب کو کمپیٹ کرنے کی بات پر رہے ہیں آپ اپنے ملک پہ تو جرہ بھور کیجئے آپ کے ملک میں صفائی کا احتمام اتنا زیادہ نہیں اتنا مالدیب نے اور اس طرح کے دو دن کمنٹس وزارانے کی جس پہ انڈیا میں موجود بی جے پی اور وزیر آزم موڈی کے جو سپورٹ ران ووڈ ران تھے انہوں نے ایک شور بپا کر دیا اور مالدیب کے خلاف ایک مہم شروع کر دی جسے ایکس پہ بائیکارٹ مالدیب کے نام سے مشہور کر دی دیکھتے ہی دیکھتے مالدیب کے بولی ووڈ ہیروز سے لے کر سپورٹس اور اداکاروں تک اور سیلیبریٹیز تک اور بہت سارے لوگوں نے بائیکارٹ مالدیب کیا ہیسٹیگ اس پہ مات اور دیکھتے ہی دیکھتے انڈیا میں یہ مہم شور پکڑ اور نیوز میں بتایا گیا کہ صرف ایک دن میں مالدیب کے چار ہزار ٹکٹ کینسل ہوئے اور ہزاروں ہوتل بوکن کینسل کر دی گئے لیکن ایک بات ضرور جاننے والی ہے اور یاد رکھنے والی ہے کہ لوگوں کا جو رزق ہے وہ کسی طریقے سے نہیں وہ اللہ رب العالمین کی ذات سے آتا ہے اور مالدیب کے لوگ اس بات کو بہت بھی جانتے ہیں ہاں یہ بات تو قابل غور ہے کہ مالدیب کے وزارہ کو انٹرنیشنل لیولز اور انٹرنیشنل لینگویج کا خیال کرنا چاہیے انہیں اس طریقے سے اپنا معافی ضمیر اور اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا کہ کسی کے جذبات مچروح ظاہر سی بات ہے کہ مدی جی کے بھی سپورٹران موجود ہیں اور مہت بڑی تعداد میں مالدیب جو ڈیپینڈ کرتا ہے اپنی وزارہ صورتحال کے لیے اور اپنے علاج کے لیے وہ پہ لیا جاتا ہے اور وہاں سے جا کے اپنے لوگوں کو علاج کرواتا ہے تو انڈیا کے اینکر حضرات اور ان کے ٹی وی شوز میں اس بات پہ بہت شروع ہو گئے کہ ہم مالدیب کی خوراک بن کر دیں ہم مالدیب کا علاج بن کر دیں گے ہم ان کو گھٹموں کے بل لے آئیں گے اور جس طرح ہم نے پاکستان کو تنہا کیا ہم ان کو تنہا کر دیں گے نہیں ان کو قرور نہیں کرنا ان کو تکبر نہیں کرنا کیوں تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ رب العالمین کے فضل سے مالدیب آج تنہا نہیں ہے پوری اسلامی دنیا مالدیب کے ساتھ پڑی ہے اور الحمدللہ مالدیب کا ٹوریزم یہ نیچرل ہے اور اللہ رب العالمین کی عطا ہے یہ بڑھتا رہے گا یہ چلتا رہے گا اللہ رب العالمین کے فضل سے لیکن ان لوگوں کو سوچنا چاہئے کہ جنہوں نے یہ بات کی کہ ہم مالدیب کی روٹی بند کرتے گے ہم مالدیب کی کھانا بند کرتے گے اور علاج بند کرتے گے تو یہ کشید کی جاری ہے اور بائیکارٹ مالدیب کا جو مہم ہے وہ جاری ہے انڈیا میں جو لکشب دیب کا ریزورٹ اور وہاں کے جو بیچز ہیں ان کا آپ پروموٹ کریں آپ کو کوئی نہیں روکتا لیکن آپ کسی کو گالی نہ کریں آپ کسی کو گرہ نہ کریں آپ اپنی سنت کو پروموٹ کریں لیکن آپ کسی کو گرہ نہ کریں کسی کے جذبات کو مجروب نہ کریں یہ ہے انڈیا اور مالدیب کے درمیان کشید کی کی وجہ اور آپ تک جو وزیر اعظم اور پریسیڈنٹ مالدیب محمد مئیزوں ہیں جو ابھی حال میں ہی الیکشن جیت کے آئے ہیں انہوں نے اپنے ان تینوں وزیروں کو برخواست کر دیا انہوں نے سسپینٹ کر دیا ہے اور ان کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا ہے یہ بہت ہی زیادہ ایک مالدیبز کی گورنمنٹ کا بہت اچھا دام ہے کہ انہوں نے جو ایک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ گیا اس کی اس کی خاطر انہوں نے اپنے مصرعہ کو پہنجے سے ہٹا دیا ہے امید ہے اب یہ کشید کی اپنے انتحاق پہنچے گی اور کسی ملک کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا جائے گا مالدیبز ہمارا اسلامی بھائی ہمارا اسلامی ملک ہے ہم دل و جان سے مالدیبز کے ساتھ ہیں میں خود بھی مالدیبز کا وزٹ کر چکا ہوں اور میں نے چیک کیا ہے مالدیبز ایک بہت بڑے دل کا مالک مالدیب کے لوگ بہت پیار کرنے والے ہیں بہت دل والے لوگ ہیں اس لیے ان کو نفرت کی نگاہ سے ہاں ہر معاشرے میں اچھے بڑے لوگ ہوتے ہیں آپ اسی کے وجہ سے پورے ملک کو دوش نہ دیں پورے ملک کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے امید ہے آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو بسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حلی کے بعد السلام علیکم